امام سے ملاقات امام ہمارے دور کی حجت ہم اس مولا کی رئیت ہے امام کا ظہور نشانیت پوری بہت بڑی بڑی نشانیت پوری ہو چکی ہیں کہ بیت اللہ کے قریب بلال کے نام پہ ایک مسجد ہوگی گرا دی جائے گی گرا دی گئی اس پہ ایک بادشاہ جس کا نام ایک جانور کے نام پہ ہوگا وہ اپنا محل بنائے گا فہد چیتے کو کہا جاتا ہے اس نے اپنا محل بنا لیا ایک نفس زکیہ کا قتل ہوگا یمن سے یمانی خروج کریں گے بڑے بڑے بال لمبی لمبی داڑیوں والے لوگ گردنے کاٹیں گے اللہ کے نام پہ آپ علاماتِ ظہورِ امام پڑھیں آپ کو ایسے لگے گا جیسے آج کے دور کی بات ہو رہی ہے مولا اس دور میں آپ کے شیعوں کو کیا کرنا چاہیے امام نے کہا ہمارے ساتھ توصل مولا آپ کے ناصر ہونے کے لیے آپ کا سپاہی بننے کے لیے سب سے زیادہ ضروری کیا ہے امام نے کہا سب سے زیادہ ضروری یہ ہے امام سے ملاقات کی تمنا ملاقات کی تمنا دل میں ہو کاش میں مولا سے ملے گا فرمایا بس وہ کاش ذہن میں لے کے آئے ہم مل لیں گے کاش ہے حسرت کا نام حسرت امید کو پورا کر دیتا ہے امام نے فرمایا حسرت ہو اور پھر یقین ہو کہ مولا مجھ سے ملے گا جیسا کہ ایک شکس نے کتابوں میں ساری نشانیاں پڑھیں کہ امام کہاں پہ ہوتے چلا گیا جگہ جگہ جہاں جہاں نشانیاں دیں وہاں وہاں پہ چند دن گزارتا 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 چھے ماہ چھے ماہ ہوگا اور امام سے ملاقات نہیں ہوئے کبھی کربلا میں کبھی بکیا جائیں کبھی مسجد کوفہ میں بیٹھ گئے جگہ جگہ ہونے کے بعد اب امام سے ملاقات نہیں ہوئی تو آخر تنگ آکے یہ سوچ کے گھر کی جانب چلا کہ اب تو بچے بھی مقروض ہو گئے ہوں گے اب تو گھر کا چلحہ بھی بند ہو گیا ہوگا پیچھے بچے بھوک سے مر رہے ہوں گے یہ سوچتا ہوا کربلا سے نکر رہا تھا یہ ایک شخص اس کے ساتھ نکر زیارت امام کو آئے تھے واپس جا رہے ہو واپس جا رہا کہاں سے جاؤ گے خوشکی کے رستے یا فراد کے رستے کہنا کہاں میں بسرا کے رہنے والا ہوں میں خوشکی کے رستے جاؤں گا آپ کہاں سے جائیں گے وہ شخصیت نے کہاں میں جاؤں گا فراد کے رستے سے اچھا تو بسرا جا رہا ہے تو وہاں پہ جانا وہاں پہ ایک عوضان نامی شخص ہے اس کو میرے ایک پیغام اور ایک میری امانت دے دے گا اس نے کہاں جا تو اسی شہر میں رہا ہوں امانت جو ہے وہ دے انہوں نے چار سو دینار ہاتھ پہ رکھے فرما اس کے گھر جانا اس کے دروازے پہ دستک دینا وہ اندر سے نکلے گا اس کے ہاتھ خون سے بھرے ہوئے ہو گئے پریشان نہ ہونا وہ اندر جانور زبا کر رہا ہو وہ جانور زبا کر رہا ہوگا اسے سلام کہنا سلام کہہ کے یہ چار سو دینار اسے دینا چار سو دینار پکڑے گا اگر وہ پوچھے کہ تجھے کس نے دیئے تو کیا کہوں کہنا کہ حق دار نے تیرا حق اپنے ذریعے سے تجھ تک پہنچایا ہے کہہ کے وہ گھوڑے پہ سوار ہو کے جانے لگے اس نے پیچھے سے وادے کہا اگر وہ پوچھے کہ نام کیا ہے کہہ دینا کہ نوحہ پڑھنے والا سوچ کے چلا گیا گیا اسلام پہنچا دروازے پہ دستگ دی اوزان کا گھر پوچھا دروازے پہ دستگ دی اندر سے اوزان نکلا ویسے ہی ہاتھ خون سے پھرے ہوئے اب اس کے ہاتھ خون سے پھرے اس نے باہر اجنبی کو دیکھا تو ہاتھ چھپانے لگا اسے کہنا پریشان نہ ہو مجھے پتہ ہے تو جانور زبا کر رہا ہے خوش ہو کہ متوجہ وہ اچھا تو کیوں آئے ہو کہنا کہ یہ چار سو دینار ہیں کربلا سے آ رہا تھا کسی نے تیرے نام دیئے پتہ نہیں کہہ رہا تھا کہ اس سے کہہ دینا کہ تیرا حق میں نے حقدار کے ذریعے سے اپنے ہاں سے تجھ تک پہنچایا ہے نام پوچھا تو کوئی نہیہ مقدس کہہ رہا تھا نہیہ مقدس کا نام آن تھا الٹے پاؤں بھوندر گیا اندر جا کے وضو کیا وضو کا کے دروازے پہ آکے ہاتھ جوڑے ہاتھ ہوگا مجھے وہ آنکھیں چومنے دے جس سے تُو نے مولا کو دیکھا ہے مجھے وہ ہاتھ چومنے دے اس نے کہا کس مولا کو دیکھا ہے اس نے کہا عزت امام کی قسم ہے ابھی اسی رات تو میں نے مولا سے کہا تھا کہ مولا مجھے چار سو دینار چاہیے ایک ہی رات میں تمہیں سننی بطول کے بیٹر تڑپ گیا گھر جا گئے گھر جا گیا مولا چھے مہینے ہو گئے مجھے شہر شہر کی گلیوں میں پھرتے ہوئے مولا بتا کے کیوں نہیں آئے روتا ہوا بستر پہ سو گیا یا نہیا مقدس کا ہاتھ اس کے سر پہ آیا امام نے بیدار کیا لبیک یا حجت کہہ کے اٹھا امام نے فرمایا اسے کھر بیٹھے کو اتنا یقین تھا کہ میں بھیجوں گا اس نے دوسری آس نہیں رکھی اس نے میرے علاوہ کسی سے مانگا بھی نہیں کسی اور کے دروازے پہ نہیں گیا کہ اگر مولا نہ بھیجے تو تو دے دینا اسے پتا تھا کہ میں بھیجوں گا اور تو چھے مہینے میں کسی ایک شہر میں رکا ہی نہیں تو مجھے دنوں میں تلاش کرتا رہا امام نے کہا میں ملاقات کرتا ہوں معرفت کے مطابق